جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ایکسپوریر کے لیے بہت اچھی ہیں بٹ ایڈ تی اینڈ آف دی ڈے آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہیے جو آپ کو فینینشل انڈیپینڈنس دے گا میرے لیے گلگت بلتستان is my second home آپ کا جو ڈرائی فروٹ ہے یا ویسے خوبانی ہے اس کو پریزرو کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کوالیٹی کا بنا کے کیسے سیل کر سکتے ہیں تو تھرو انٹرنیٹ ہم کر سکتے ہیں دی اونلی تینگیز ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے ہمیں ایکو سسٹرم کا نولیج چاہیے ہوتے ہیں ڈائنامکس ہیں گلگت بلتستان کی اور ساؤت پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں کے وہ مورلے سیم ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ چیلنجز ہیں وہ مورلے سیم ہیں آپ کو اتنا ایکسپوریر نہیں ملتا اتنا ڈریکشن نہیں ملتی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمین میں بچہ بیرمیر ناظرین پروگرام رو پرو آج تھوڑا سا مختلف ہے آج ہمارا ساتھ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو اگر میں خود سے جیک آف آلٹریٹس کا ہوں تو شاید آپ اتفاق ہی کریں گے کارپورٹ لیڈر ہیں انٹرپنیور ہیں ہسپیٹیلٹی اندرسٹس ان کا تعلق ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور بہت کچھ ہیں اور لیکن ان کا جو بنیادی تعلق ہے وہ پنجاب سے بلکہ ٹوبر ٹیکسنگ سے ہے بیک بڑے علاقے سے جیسا ہمارا گلگت بلتستان ہے میری رائے ہے آپ اتفاق نہ بھی کریں لیکن انہوں نے پھر جس طرح ایجوگیشن حاصل کیا اور پروگرس کیا تو آج ایک جس کا ہم اپنے زبان میں کہتا ہے کہ کیریکٹر سٹوری جن کے اوپر بن سکتی ہے اسمان چودری جی ان کا نام ہے آج ہمارے خصوصی مہمان ہے گلگت بلتستان میں کیا کرنے آئے ہیں اور کیا انہوں نے کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اسمان سب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے تھوڑا سا سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بتائیے تا کہ ہمارے ناظرین کچھ سٹارٹ ملیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آج آپ کے پلیٹفارم سے جو اپنا جرنی ایکسپلین کر رہا ہوں اور جو ہمارا وی این ای فیوچر کے لیے جی بی کے لیے وہ اسپلین کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے سو جو میرا جرنی ہے میں آئی کم فرم ای ویڈا اندر پریلیج بیگراؤنڈ میرا تعلق جو ہے وہ توبا ٹیکسنگ سے ہے جی اسمال دیسٹرٹ ایڈکیشن کے لیے پھر میں لاہور گیا اور اس میں تقریباً دس سال میں نے گزار رہی ہوں تلینور میں اور اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیجیٹل ڈیجیٹللیزیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو میں نے سٹارٹ اپ ایکسسٹم میں آیا جوائنٹ بائیکیا ٹیکنالوجیز سو بائیکیا جو ہے وہ پاکستان کا واحد جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہے جو پاکستان کی لوکل لینگویج میں بنا ہوا ہے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں انگلش لیٹریسی اتنی زیادہ نہیں ہے نائنٹی پرسنڈ لوگ اردو میں آپریٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز مسیز کے لیے بنانی ہے تو اس کے لیے ہم نے بائیکیاں بنایا اور پاکستان میں دنیا میں پانچ میں زیادہ نمبر میں بائیکس موجود ہیں پونے دو کروڑ بائیکس ہیں پاکستان کے اندر جو بلکل گھر میں فارغ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر بائیک والے بندے کے پاس موبائل فون ضرور ہوتے ہیں تو ہم ان دونوں کو کنیکٹ کر کے لوگوں کے لیے روز اگر کا مواقع پیدا کریں تو ابھی تک تقریباً کرچی لاہور اسلامباد میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ بائیک ٹکسی سے مستفید ہو رہے ہیں مجھے تھوڑ سے یہ بتائیے ہم چونکہ ہمارے ناظرین یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ تیلی نور کی جو جوب ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ تو بڑی زبردست لیپریٹی گزم کی جوب ہوتی ہے یہ ڈریم جوب تو آپ کو ملی آپ نے دس سال کرنے کے بعد مطلب پھر کیا آپ کے خواہل ذہن میں آیا کہ اس کو چھوڑ کے ایک ولنریبلٹی کا احساس نہیں ہوا رہا تھا کہ باہر جائیں کیا کریں بلکل آپ کا صحیح احساس ہے سنس جن رولز پر میں نے تیلی نور میں کام کیا ہے وہاں پہ ہم سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ کر رہے تھے اور مجھے اندازہ تھا کہ اتنا بڑا کمرشل آپریشنز اگر آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کریئر میں تو ایڈوانسمنٹ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں but you don't have any financial independence plan جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ exposure کے لیے بہت اچھی ہیں but at the end of the day آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی start-up کرنا چاہیے جو آپ کو financial independence دے گا تو corporate world میں میں نے دس سال گزاری ہے and that has been one of the regret as well کہ میں نے بہت زیادہ time گزار دیا چھیک آپ کو لگا کہ آپ نے بہت زیادہ ہے جی 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 شاید 4-5 سال میں fit کرتے ہیں بلکل سو میرا اب میری strategy ہے کہ grow, groom and go you go to an operations آپ سیکھتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں structure بناتے ہیں and then you have to move on اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے life میں کچھ goals ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ کو corporate میں رہ کے وہ goals achieve ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے otherwise آپ ادھر سے exposure gain کریں اور جا کے اپنا کچھ کام کریں تو corporate world آپ کو یہ تو بتائے گی کہ how you can be a very good team player آپ system کا pot کیسے بن سکتے ہیں آپ ایک engine میں play around کیسے کر سکتے ہیں but جو چیز وہ نہیں بتاتے وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ entrepreneur کیسے بنیں ٹھیک ہے آپ اپنے لیے خود کا روزگار کیسے بنائیں تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ ورنیبیلیٹی کی طرف جانا پڑتے ہیں تو it is never too late to try so that was the journey یہ بائیکیا بالکل ایک ایسا ایڈیا تھا کہ ہم خود جب مجھے پاتے چلا کہ یہ بائیکیا اور موٹرسائیگل تو مطلب عجیب قسم کا لگا کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں اسی انویٹیو چیزیں یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس طرف یہ کریم اگرے سے آپ ایمپریس ہوئے کیا تھا یہ جو تھا the idea came from our founder جب انہوں نے دراز بنائی تو دراز پاکستان کا لارجسٹ مارکٹ پلیس پلیئر ہے تو اس میں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی نوے فیصد عوام تو انگلیش میں آپریٹی نہیں کر سکتی تو then they thought کہ 10 فیصد کے لیے ہم نے دراز بنا دی ہے but اپنے اگر عوام کے لیے کچھ چیزیں بنانی ہیں that has to be in Urdu تو اوبر اور کریم تو دنیا میں exist کر رہے تھے تو ہم نے کہا پاکستان میں middle class کے پاس سب سے زیادہ asset کونس ہے تو ان کے پاس motorbike ہے تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ motorbike اور mobile ان دونوں کو ملا کے لوگوں کے لیے job create کر دیں تو جب وہ دفتر جا رہا ہوگا اگر وہ اس دوران میں ایک سواری لے جائے یا ایک parcel لے جائے تو اس کا motorcycle کا خرچہ نکل جائے گا تیل کا خرچہ نکل جائے گا mobile balance نکل جائے گا تو ایکچلی ہم نے وہ impact دیکھا کہ جو middle class ہے اس کو سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے to be very honest uber اور کریم کون لوگ چلاتے ہیں جن کے پاس already 20 لاکھ کا asset ہے ٹھیک ہے جو پہلی امیر ہے وہ اور پیسے کما کے امیر ہو رہے ہیں on the other hand جو lower middle class ہے جو بائک چلا رہے ہیں پچیس تیس زار کی job کر رہے ہیں اگر وہ پانٹ ٹائم میں بائکیاں چلا رہے ہیں تو دس پندرہ زار پیا اس کی انکaming اضافہ ہو رہے ہیں صحیح so that was the concept بائکیا آپ اب بھی owners میں سے ہیں so i was the founding members ٹھیک ہے ہمارے جو founder تھے وہ منی بائے رہے ہیں and then we have the founding team members کیونکہ start-up ہوتا ہے اس میں ایک leadership team ہوتا ہے دو scale so i was primarily responsible for growing and scaling commercial operations ٹھیک ہے صوال جیسے منیب تھے وہ product دیکھ رہے ہیں کمرشل scalability was my part ٹھیک 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 تو پھر میں جب نظار ڈالتا ہوں آپ کی زندگی کے اوپر آپ کے کیریئر کے اوپر تو یہ سوشل بلک بھی بیچ میں ہے ہسپیٹیلٹی والا سیکٹر بھی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہے وہ تو گھر ہم آپ سے ہی پوچھیں گے یہ بتائیے کہ گلگت میں پرائیمیریلی کیا فوکس تھا آپ کا یہاں پر میں 2006 میں فرس ٹائم گلگت بلتستان آیا ہے اور غالبا وہ ٹائم تھا جب ابھی 3G 4G بھی نہیں آیا تھا لوگوں نے گلگت نہیں دیکھا ہوا تھا اور حالات بھی ناسازگار تھے بہت قریبی دوست تھے ہدایت اللہ غوری صاحب وہ دیامر سے تعلق ہے تو وہ میری کراچھے میں ملاقات ہی تھے بھائی آپ ہمارا علاقہ ہیں تو میں شروع میں ڈھر گئے میں نے کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں ادھر تو کوئی نہیں جاتا ہم آپ کو رومرانڈ کرائیں گے جب میں ان کے ساتھ یہاں پہ آیا تو واقی حالات خراب تھے دیرور سرٹن پلیسز جہاں پہ نو گو ایریاس تھے لیکن ایک چیز جو میں نے observe کی کہ irrespective of the sect ہر بندہ hospital ہے ہر بندے نے welcome کی اور ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا area کو promote ہونا چاہیے تو اس طرح میرا journey start ہوا جو ہے وہ گلگت میں پھر میں سال میں دو تین دفعہ یہاں پہ آ رہا تھا تو میرے لئے گلگت بلتستان is my second home کیونکہ میں خود nature lover ہوں اور traveler بھی ہوں تو اس میں میں نے اپنی ایک definition بنائی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے کسی area کو enjoy کرنا اس کی beauty دیکھنی ہے تو there are three components one is کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی خوبصورتی دی ہوئی ہے and second is کہ ادھر کے جو لوگ ہیں جو لوگ کو لوگ ہیں وہ کتنے مہمان نواز ہیں and third one is کتنے صفائی پسند ہیں تو یہ میں نے پورا پاکستان گھوم ہے تو یہ واحد خطہ تھا جس میں مجھے یہ تینوں components ملتے تھے اور پھر میں ایک قسم کا گلگت کا ambassador بن گیا لوگوں کو لے کے آ رہا تھا یہاں پہ تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ مجھے جی بی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ جو ڈائنمکس ہیں گلگت بلتستان کے اور سعود پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے وہ moralist same ہیں کیونکہ تو اس میں آپ کو جو ہے وہ challenges ہیں وہ moralist same ہیں آپ کو اتنا explore نہیں ملتا اتنی direction نہیں ملتی تو گلگت بلتستان کو آپ نے کیا دیا سو ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں سو ابھی ہم نے اپنا ایک hospitality chain بنایا کیونکہ ابھی گلگت بلتستان پاکستان جو ہے نا world کے top 10 destinations میں ہے for tourism تو اس میں what I feel کہ گلگت بلتستان میں بہت huge potential ہے اگر provided کے وہاں پہ ecosystem بہتر کر دیا جائے اور hospitality کو promote کیا جائے تو ہمارا main جو business venture ہے وہ تو hospitality chain ہے جو انڈس لوجز کے نام سے operate کر رہی ہے اور اس کا وین یہ ہے کہ ہم لوگوں کو quality جو ہے وہ services دیں better experience دیں تاکہ globally پاکستان کا image بہتر ہو گلگت کا image بہتر ہو اور international tourist پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم community services میں کام کرتے ہیں جو historically ہم دوسری areas میں southern Punjab میں یا up country north میں ہم کام کر رہے تھے تو مجھے چونکہ میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں مجھے feel ہوا یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے different problems ہیں جن کو ہم address کر سکتے ہیں coming from 15 years of experience تو اس میں جو تین verticals ہم نے choose کی ہیں so one is enablement of disabled persons جو ہمارے special بہن بھائی ہیں قدرتی طور پہ ہوتے ہیں یا حدثاتی طور پہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر کوئی روزکار کا ہنر پیدا کیا جائے ٹھیک ہے تو فرسٹ ون ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے اگر وہ موجود ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹریننگ یا صلاحیت ایسا پیدا کر دے یا ان کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ self-sufficient ہو جائیں sustainable اپنے طور پہ کر سکیں اور پھر اگر وہ product بناتے ہیں کوئی بھی کوئی خاتون ہے جو صلاحی کا کام کرتی ہے کوئی baking کا کام کرتی ہے baking کی products بناتی ہے یا کوئی local dry fruits ہیں آپ کے پاس ان کو ہم ان کے تھروب بہتر مارکیٹ میں sell کر سکتے ہیں تو وہ جو bridge ہے وہ جو enablement والا رول ہے وہ ہم لوگ play کریں گے ہم exhibition کے طرح جا سکتے ہیں ہم internet پہ sell کر سکتے ہیں یا نے start کیا آپ نے کی نہیں یہ ہم نے start کی ہے ایک ہم نے اس کا چھوٹا سا pilot کر رہے ہیں دارالہونر کے ساتھ دارالہونر کے ساتھ ہم نے کیا pilot کی ہے کہ آج کی دن میں جو ان کے پاس خواتین یہ کام کر رہی ہیں ان کی جو product ہے وہ ہم different market میں sell کر رہے ہیں پلس ہم نے اپنے ventures میں سے ایک certain portion revenue کا دارالہونر کے لیے رکھ دی ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا business میں سے ایک certain amount ہے جس کے جو ہم اکٹھی کریں گے اور اس کے پھر ہم لوگوں کو tools دیں گے computer دیں گے یا صلاحی machine وغیرہ دیں گے تاکہ وہ لوگ استعمال کر سکیں ایک تھی ہو گیا special persons دوسرا دوسرا جو میرا favorite topic ہے وہ ہے جو youth ہے اس میں skilled education promote کرنا اور ان کو entrepreneur بنانا ٹھیک ہے گلگت بلتستان کا مجھے لگ رہا ہے کہ one of the main focus area جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر direction نہیں ملتی چھوٹا بچہ ہوتا ہے school میں ہوتا ہے وہ بالکل conventional education کی طرف جا رہا ہے globally کیا ہوتا ہے کہ 90% education skilled ہوتی ہے and 10% conventional ہوتی ہے یہاں پر reverse ہے ٹھیک ہے کہ 90% conventional only 10% skills ہے اور جو 90% ہوتی ہے اس میں direction نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں چھوٹی سی example داتا ہوں اگر میں gizzard side پر چلا جاتا ہوں تو مجھے صرف پتا چلتا ہے کہ ہم نے arm forces میں جانا ہے ٹھیک ہے what if اگر ہم وہاں پہ خدا نہ خاص سیلیکٹ نہیں ہو پارے تو plan b کیا ہے وہ والی direction missing پھر یونیورسٹی کا جب بچے ہیں ہمارا کیا گلگت بلتیسان کے top نوع یونیورسٹی ہے کیا وہ futuristic جو demands ہیں ان کو fulfill کر رہے ہیں یا کہ students کو نکال رہے ہیں اور ان کے پاس direction نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے صحیح and then ان کو coach کرنا کہ job آپ نے کر رہے ہیں تو کتنے عرصے کر رہے ہیں اور پھر اپنی اپنا entrepreneurship کیسے کرنا ہے اسمان صاحب producer صاحب کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ وقت سمی حدود ہے تو مجھے بتائیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں ہم نوجوان یود کے حوالے سے دیں گے کیا اور کیا آپ پاس کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ data well نہیں ہوتا چاہے آپ Spacious person کی بات کر رہے ہیں یود کا شاید پھر بھی ہو کیس طرح آپ کلان ہے کس طرح سٹیپ بی سٹیپ کرنے جانا ہے اب کچھ لوگ دیکھیں یہ سارا کام ہوتا ہے کلیبوریشن سے ہم نے دو تین دیفرنٹ جو انسٹیوشن ایڈنٹیفائی کر لی ہیں پہلے ہم ان لوگوں کی اینہینسمنٹ کریں گے جو بھی آج کام کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کیسے ہو رہے ہیں اور ان کے لئے روزگار کے زیادہ بہتر مواقع یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ جو انسٹیوشن سے آپ بات کر رہے ہیں جی جی یوں یونیورسٹی بغیر ہیں کوئی پرائیویٹ ہے ایک دیسیبل مکیلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک دار الہونر ہے سپیشل فوکس فوکس فیمیل فانڈیشن جو ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا جو کارپوریٹ کا ایکسپرینس ہے جو انٹرنیٹ کا ایکسپرینس ہے اس کے ساتھ انٹروینشن کر کے ان لوگوں کا لائف سٹیل امپروف کریں گے بیوروکریسی کے ساتھ کام کر ان کے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہوتے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو ہیلپ ڈیٹا آجاتے پھر آپ پتہ ہوتے کہ اس کے سوچ رہا تھا تھوڑی سی یہاں پر چونکہ آج گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے ادھارے بھی آرہے ہیں پرائیویٹ لیڈرز کے طور پر یہاں پر مانی جا رہے ہیں تو یہ کام کر رہے ہیں بائیکیا یا دوسرا ٹیلی نور کوئی اس طرح کی بڑی سی چیز آپ گلگت بلتستان میں کوئی آئیڈیا مطارف کرا رہے ہیں بلکل ہو سکتے دیکھیں جتنے بھی ٹیکنالوجی انٹرونشن ہے دنیا کے بہترین ڈرائی فروٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی خواتین بہترین کپڑے بناتی ہیں ٹھیک ہے لوکل جو پروڈکٹ ہیں وہ ہم دراز پہ ایمازون پہ سیل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں چھوٹی چی ٹریننگ لیب بنا ہمیں ایکو سسٹرم کا نولیج چاہیے ہوتے ہم لوگ یہاں پہ پروائیڈ کریں کوئی ایک مسج جو آپ حکومت کو دینا چاہ رہے ہیں یا گل گل جستان کے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو یو ہے اس کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ لائف میں گول بڑا کلیر ہونا چاہیے اور وہ گول ایسے نہیں بنتا کہ گھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی بندہ آکے بتا دے گئے آپ آکھ کریں سہی بیٹھا اپ ٹا بیٹھا بھر بہت بڑی اپ نے کام کی بات بات بتائی ہیں گل گی پی جسان کے یوتھ ویسے بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن بہت زیادہ لوگ کام بھی کرتے ہیں اور اچھا خاصا کام کرتے ہیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ ناظرین فیڈبیک اگر کوئی ہے کوئی خاص سوال ہے تو بھی ضرور بھیجیے ہم عثمان صاحب کو کسی اور نائشہ سمیں پھر انوایٹ کریں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ